بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو بروقت آگاہ کر دیتے ہیں یقین کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آج کل پاکستانی مارکیڈ میں ایس ایم ڈی ایل ایڈی کا بہت بڑا سکیم ہو رہا ہے اور وہ سکیم کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک نیا بزنس مارڈل مطارف کروایا گیا ہے کہ جس کی کوئی ورث نہیں یعنی کہ یہ وہ جو بزنس مارڈل ہے اس میں لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنی رقم ہمیں دیں ہم ایس ایم ڈی خریدیں گے اس کے بعد آپ کو اس کا مہانہ رینڈ دیا جائے گا ہوتا تو یہ ہے کہ جتی بھی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے پیسوں سے ایس ایم ڈی ایل ایڈی خریدتی ہیں مختلف مارکیٹوں میں چراہوں میں آپ کو معلوم ہوگا راولپنڈی اسلام آدمی کئی مقامات پر وہ ایس ایم ڈی لگی ہیں لیکن وہ مارکیٹنگ کمپنیز لگا رہی ہیں کہ جو اپنے پاس سے انویسمنٹ کرتی ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں فریسپی اور راولپنڈی اسلام آدمی گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ کے نام سے ایک کمپنی میں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ بھی نصربازی کرنے کے لئے پاکستان میں آئے ہیں ان لوگوں کا ماضی میں آپ کو پھر بتاؤں گا کیونکہ اس کے جو مالک ہیں وہ علی رضا اور میمون شاہ بخاری ہیں علی رضا کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ علی رضا کہاں کا آر ایس ایم تھا یعنی کہ ریجنل سیلز منیجر تھا اور اس جو مارکیٹنگ کمپنی تھی ہے جو پونزی سکیم تھی یا ویب سائٹ تھی اس کا جو مالک اس دار فانی سے کوچ کر اور اربور بے کا اس نے فراڈ کیا نیب ریفرنس بنا وہ گرفتار ہوا بیل ہوئی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ایس ایم ڈی کا بزنس ہے یہ ٹرسٹ ورثی بزنس نہیں ہے اب جن لوگوں نے یہ گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ نامی کمپنی لانچ کی ہے ان کو شاید یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ایس ایم ڈی سٹینڈ کس کو کرتا ہے ایس ایم ڈی سرفس ماؤنٹ ڈیوائس ہوتی ہے یعنی کہ جو سکرینیں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنی زبان میں ایس ایم ڈی کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آپ بروشر دیکھ رہے ہیں اس کمپنی کا اور اس کمپنی کے بروشر میں آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں پڑھیں ہیں یہ میڈیا جو مارکیٹنگ ہے گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ ان لوگوں کا آفس بہریہ ٹاؤن میں ہے اور یہاں پہ آپ یہ جس طرح کی انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے چیف ایگزیکٹیف جو علی رزائن ان کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنگل ایس ایم ڈی سکرین کی قیمت چھے لاکھ بیس ہزار پیا کرایا ہر ماہ پچاس ہزار پیا یہ ان کا پلان بھی ہے اس پلان بھی میں یہ کہتے ہیں کہ رینٹ ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ تین سال کا ہوگا سنگل ایس ایم ڈی سکرین کا سائز اٹھارہ سکس ملٹی پلا پہ تھریز ایکول ٹو ایٹین سکیر فٹ ہوگا یہ کہ بیس ہزار پہ سنگل ایس ایم ڈی سکرین کی قیمت میں ہر ماہ ادا ہوں گے اب یہ ایک پلان بھی ہے اور پلان اے بھی ہے یہ دیکھ لیں کہ جس میں پینتیس ہزار پہ مہانہ کرایا دیا جا رہا ہے اور بیسیکلی آپ کی انویسمنٹ اور یہ جو نوصر باز ہیں آپ ہی کو رقم آپ ہی کی رقم سے واپس کریں گے یعنی کہ یہ وہی آگیا کسی کی ٹوپی کس کے سر اور کس کا سر کس کی ٹوپی میں دے رہے ہیں اب جو علی رضا صاحب ہیں علی رضا صاحب کی بھی ماضی اس قدر تلخ ہے میں نے کوشش کی کہ میں علی رضا سے ان کا موقف جان سکوں کہ آپ کی یہ کمپنی کہاں پہ ریجسٹرڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیکیولٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انہوں نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر آپ سے انویسمنٹ اٹھا رہی ہے تو آپ اس کے خلاف کمپنین لانچ کریں اس سے قبل علی رضا جس کمپنی میں تھے جس ویب سائٹ میں کام کرتے رہے وہ آپ کو پتا ہے کہ موٹسائیکلوں کی کمپنی تھی ایم این ایم موٹسائیکل اور اس کے جو سیحال صاحب تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا انہی کے ساتھ یہ علی رضا صاحب بھی کام کر رہے تھے اب انہوں نے بھی اپنے پاس کمیشن ایجنٹ رکھے ہیں وہ کمیشن ایجنٹ جو مختلف مارکیٹوں میں جاتے ہیں مختلف شاپنگ مالز میں جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو گہرتے ہیں ان کو سوہانے خواب دکھاتے ہیں ناظرین آج اتنا ہی پرگرام کروں گا کل ہمیں جو بیانحلفی ملے ہیں ان بھی الحنفی کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک پاکستان صرف رالپنڈی اسلام آباد سے علی رضا اور میمون شاہ بخاری کتنی انویسمنٹ اٹھا چکے ہیں اب یہ کریں گے کیا یہ چھ ماہ ایک سال تک آپ کی رقم آپ ہی کو واپس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ ایک بڑا سکیم کر کے جب یہ اعتماد بلڈ کرتے لیں گے کہ اعتماد بیٹھ جائے گا عوام کا تو اس کے بعد یہ بڑا سکیم کر کے ملک سے بھی فرار ہو جائیں گے اور پھر عوام ہاتھ پر ہاتھ دری سوچتی رہے گی کہ کاش ہم واش ٹائمز والوں کی بات مان لیتے علی رضا اور میمون شاہ بخاری اگر اپنا موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے موقف جان کر ان کا جو بھی اپنین ہے وہ آپ تک پہنچائیں لیکن خدا رہا جس طرح کیش ورث ہے ون نیٹ ورک ہے اب یہ ایس ایم ڈی کے نام پر گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے تو انہوں سربازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لیبنے مزبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ